عالمی بینک نے پاکستان کے چھے بڑے مسائل کی نشاندہ ہی کر دی عالمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق پاکستان کو ہیومن کیپٹل کے بہران کا سامنا ہے دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور پرقی کو متاثر کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر چالیس کسٹر بچے سٹنٹنٹہ شکار ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں دو کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں دس سال سے کم عمر کے سیونٹی نائن پیسد بچے پڑھنے کے سلاحیت سے محرون ہیں عالمی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بلند مالی خساری کا سامنا ہے پاکستان کا ذمہ کرزہ مقررہ قانونی حد سے زیادہ سیونٹی ایٹ پیسد کی بلند چھرے پر ہیں پالیسیوں میں ادم تسلسل کے وجہ سے سرمایہ کاری اور برامزاد کا فکتان ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ذریع شعبہ غیر پیداواری اور جمہور کا شکار ہے ذریع شعبہ کا جی ڈی بی میں حصہ تیس فیصد ہے پاکستان میں ذریع شعبہ چالیس فیصد لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ نقابل انحصار اور معیشتور باری ہے ملک میں توانائی شعبے میں گردشی کرزہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر محصر ہے پاکستان میں پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں